بسم اللہ الرحمن الرحیم و ملک قذاب و آئل مستقبر یہ روایت مسند عساق سے ہے اور اس کا رقم ہے 168 ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کریں گے نہ ان کی طرف نگاہِ التفات سے دیکھیں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے یہ جو تین لوگ ایسے ہیں یا چار لوگ ایسے ہیں یا پانچ لوگ ایسے ہیں اس طرح کی تعبیرات اختیار کی جاتی ہیں اس سے کیا مراد ہوتی ہے میں نے لکھا یہ اسلوب اس لیے اختیار کیا گیا ہے کہ جن لوگوں کا انجام بیان کرنا پیش نظر ہے وہ پوری طرح نمائع ہو جائے یعنی یہ تین لوگ چار لوگ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی حسر کا انداز ہو کہ بس یہی تین لوگ یہی چار لوگ بلکہ ان کو نمائع کرنے کے لیے جگہ جگہ حدیثوں میں یہ اسلوب اختیار کر لیا جاتا ہے اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ان کے علاوہ کسی دوسرے کا یہ انجام نہیں ہوگا چنانچہ آگے ہم دیکھیں گے کہ بعض دوسرے گناہوں کے مرتقبین کا ذکر بھی اسی اسلوب میں کیا گیا ہے یعنی جب آپ روایات کے پورے زخیرے پر نگاہ ڈالتے ہیں تو اس میں جب یہ بات کسی خطبے میں کسی موقع پر لوگوں کو توجہ دلانے کے لیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ تین لوگ یا یہ چار لوگ یا یہ پانچ لوگ ان کو تم نمائع طور پر ان کے اعصاب سے سمجھ لو یا کوئی خوشکبری دینی ہوتی ہے اور یا اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی برے انجام سے خبردار کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر جو انجام بیان ہوا ہے وہ بڑا ہی سنگین ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کریں گے انسان کے لیے اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں ہو سکتی یعنی اس دنیا میں ہم اسی امید میں جیتے ہیں کہ وہ وقت آئے گا کہ جب اس پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کا موقع ملے گا اس سے بات کرنے کا موقع ملے گا ہم اپنے مالک کو دیکھ سکیں گے یہ معمولی درجے کی چیز نہیں ہے یہ انسان کی سب سے بڑی عرضو ہے اور ہونی چاہیے اور پھر جب وہ اس بارگاہ میں حاضر ہو تو اللہ تعالیٰ بات بھی نہ کریں اس سے بڑھ کر اور کیا محرومی کیا بدبختی کیا شکاوت ہو سکتی ہے جن سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کریں گے اس کے بات فرمایا نہ ان کی طرف نگاہِ التفاعت سے دیکھیں گے یعنی اگر کسی موقع پر نگاہ پڑے گی بھی تو وہ غضب کی نگاہ ہوگی وہ نفرت کی نگاہ ہوگی وہ گریز کی نگاہ ہوگی وہ التفاعت کی اور محبت کی نگاہ نہیں ہوگی اور نہ انہیں پاک کریں گے یہ جو بات کہی جاتی ہے پاک کریں گے اس کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے تذکیہ ہمارے دین کا مقصود یہی ہے کہ ہم اپنے وجود کو پاکیزہ بنائیں یہ پاکیزہ بنائیں یہی درحقیقت وہ امتحان ہے جس میں ہم کو اس دنیا میں ڈالا گیا ہے اس میں اگر کسی موقع پر ایک اللہ کو ماننے والا بندہ جو پاکیزگی حاصل کرنے کی جدجوت کر رہا تھا اس نے اپنے آپ کو پاک رکھا اپنے بدن کو پاک رکھا اپنے خور و نوش کو پاک رکھا اپنے کھانے پینے کے بارے میں تیبات کو ہمیشہ اختیار کیا اور اسی طرح اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنائے رکھا یہی پورا دین ہے تو اس پاکیزگی کی جدجوت اس نے کی لیکن کہیں اس سے کوتائی ہو گئی کہیں غلطی ہو گئی جس طریقے کی ایک بہت ہی غر معمولی مثال سورہ توبہ میں ان تین صحابہ کی ہے جن سے رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے میں غلطی ہوئی غزوہ تبوک کے موقع پر تو اللہ تعالیٰ پھر کچھ سزا دیتے ہیں یہ سزا تنبیہ کے لیے ہوتی ہے پاک کرنے کے لیے ہوتی ہے کیوں دی جاتی ہے اس لیے کہ اس سزا کے نتیجے میں بندہ اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے وہ ندامت کے آنسوں سے اپنی آلودگی کو دھوتا ہے تو اس سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی ایک باطنی پاکیزگی ہے اس کو بھی قرآن مجید میں لفظ تسکیہی سے تعبیر کیا گیا ہے گویا سزا کی نویت بھی ایمان والوں کے لیے یہی ہوتی ہے تو یہی تعبیر اختیار کی ہے کہ ورنہ انہیں پاک کریں گے میں نے اس پر لکھا ہے یعنی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ انہیں تھوڑی بہت سزا دے کر معاف کر دیا جائے قیامت میں جب اللہ کے بندے اس کی بارگاہ میں آئیں گے تو کچھ تو وہ ہیں کہ اپنے عمال کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے اس کی انعائت سے کامیاب ہوئے اور ان کے لیے جنت کا پروانہ مل گیا کہ جن کو کچھ تھوڑی بہت سزا دے کہ اسی طرح جیسے وہ تموک کے اندر کوتائی کرنے والے تینوں صحابہ کا واقعہ اگر آپ پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک لمبے عرصے کے مقاتے نے ان کو اللہ کے سامنے ڈال دیا ان کے باطن کو دھو دیا ان کی کوتائی کا سچا احساس انہیں دلا دیا اور پھر آسمان سے ان کو ماف کیا گیا یعنی اللہ تعالی نے بشارت دی کے وہ ماف کر دیئے گئے ہیں تو یہ عمل قیامت میں بھی ہوگا بعض لوگوں کے لئے اس کے لئے یہ لفظ یزکی ہم استعمال ہوا ہے یعنی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ انہیں تھوڑی بہت سزا دے کر ماف کر دیا جائے اصل میں لفظ یزکی ہم استعمال ہوا ہے قیامت میں اس کی یہی صورت متصور ہو سکتی ہے چنانچہ سورہ علی عمران کی آیت ستتر میں اہل کتاب کے ان مجرموں کے لئے بھی یہ لفظ اسی مفہوم میں استعمال ہوا ہے جنہوں نے اس حد کو توڑ دیا جو اللہ کی شریعت اور آخری پیغمبر کی بیست سے متعلق ان سے لیا گیا تھا تو وہاں بھی یہی فرمایا ہے کہ اللہ انہیں پاک نہیں کرے گا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت میں وہ اعتراف بھی کریں گے اپنی اس غلطی کا تو ایسا نہیں ہے کہ انہیں تھوڑی سزا دے کر پاک ہونے کا موقع دیا جائے گا ان کے بارے میں بھی یہی کہا کہ نہ اللہ تعالیٰ بات کریں گے نہ نگاہِ التفات سے دیکھیں گے اور نہ انہیں پاک کریں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے تو یہ گویا اب وہ لوگ نمائع کرنا پیش نظر ہیں کہ جنہوں نے اتمامِ حجت کے درجے میں ایک بات کو سمجھا اور اس کے باوجود جبکہ کوئی عذر باقی نہیں رہا تب بھی گناہوں کا اتقاب کیا تو فرمایا کہ ایک جو بڑاپے میں بھی زنا سے باز نہ آئے یعنی جو تین لوگ فرمائے ان میں سے ایک کون ہے جو بڑاپے میں بھی زنا سے باز نہ آئے اس پر میں نے لکھا یعنی اس کے باوجود باز نہ آئے کہ ذہن پختہ ہو چکا گناہ کے دائیات کمزور ہو گئے اور جنسی حجان کی وہ کیفیت باقی نہیں رہی جس کا تجربہ نوجوانوں کو ہوتا ہے یعنی تمام محرکات اگر موجود ہوں تو اللہ کے ہاں بھی ریائت ہوتی ہے ریائت ہوتی ہے یعنی اس میں کچھ معافی کچھ افو درگزر کچھ تھوڑی سزا کے بعد پاک ہو جانے کا امکان ہوتا ہے لیکن بڑاپے میں جب ان میں سے کوئی چیز بھی باقی نہیں رہی یہ وہی اصول ہے کہ جب سزا دی جائے گی تو احوال دیکھے جائیں گے ہر ہر لحاظ سے یہ فرمایا کہ اللہ تعالی اس سے پناہ مانگنی چاہیے کہ بڑاپے میں بھی زنا سے باز نہ آئے دوسرا جو بادشاہ ہو کر بھی لوگوں سے جھوٹ بولتا ہو یعنی اس کو اقتدار ملا طاقت ملی لوگوں کے اوپر بادشاہ ہی حاصل ہوئی اور وہ اتنے بڑے منصب پر پہنچ گیا اس کے بعد کیا لینا ہے دنیا میں جیسے اس بڑاپے میں دائیات ختم ہو گئے تو یہاں پر ساری حرس ساری خواہش وہ پایا تکمیل تک پہنچ گئی تو اس کے بعد بھی جھوٹ بولتا ہو اور تیسرا وہ شخص جس کو مفلسی بھی اس سے باز نہ رکھ سکے کہ وہ حق کے مقابلے میں اکڑ بیٹھے یعنی مال و دولت سے محرومی ہے کچھ بھی پاس نہیں ہے یہ اس لیے فرمایا ہے کہ مال و دولت سے محرومی آدمی کے اندر عجزی پیدا کرتی اور انہیں حجابات کو بالعموم دور کر دیتی ہے جو مترفین کے ہاں یعنی جن کو اللہ نے بڑی دولت دے رکھی ہوتی ہے حق کے مقابلے میں سرکشی کا باعث بن جاتے یعنی سرکشی کا باعث بننے کے اسباب میں دولت بھی ہے اقتدار بھی ہے علم بھی ہے حسن بھی ہے ان میں سے کوئی سبب بھی موجود نہیں ہے پھر بھی سرکش آجی تو فرمایا کہ اس کے بعد کیا معافی کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے تو اس میں لوگوں کو رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بلیگ اسلوب میں توجہ دلائی ہے کہ آدمی اپنے احوال کی رعایت سے اگر کوئی غلطی کر بھی بیٹھتا ہے تو کم سے کم جب اس طرح کے دائیات نہ رہے تو اسے محتاط ہونا چاہیے اس کے بعد معافی کی گنجائش ختم جاتی ہے وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمين